اینڈیو اسکول برائے نابینہ اور سماس سے محروم طلبہ کا ادائی ادارہ خصوصی تعلیم کے میدان میں سر فیرشت ہے انیس سو بائیس میں یہ ادارہ چند طلبہ نے اس کا آغاز کیا تھا اور آج اس کے کیمپس کراچی اور راشتہ باد میں ہیں سماعت اور بسارت سے محروم طلبہ کے لیے اداریو ویلفر ایسوسیشن کا قیام کراچی میں انیس سو بائیس میں عمل میں آیا اس وقت گنتی کے چند طلبہ اس ادارے میں کام کر رہے تھے اور انہوں نے گنتی کے چند طلبہی کو یہ تعلیم دینا شروع تھی نابینہ طلبہ کی تعلیم بریل کی ذریعے اور سماس سے محروم طلبہ کی تعلیم کا آغاز اشاروں کی زبان میں کیا گیا اداریو مونٹسیری سے ماسٹرز کے درجے تک نابینہ اور سماس سے محروم طلبہ کے لیے تعلیمی اور تدریسی خدمات انجام دے رہا ہے اور یہ کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہے واضح رہے کہ ایڈیریو کی تمام تعلیم خدمات بشمول کتابیں، یونی فارم، پیشہ ورانہ تربیت، کمپیوٹر کی تعلیم، ابتدائی تبیمداد، کھیل اور مرزش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ مفرام کی جا رہی ہیں ان کا کوئی معافضہ نہیں لیا جاتا ساتھ ہی ان طلبہ طلبات کے لیے جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ہاسٹل میں مست قیام و تعام کی سہولت موجود ہے ادارے میں اس وقت دو سو پچھتر نابینہ اور پانس سو تیس سماس سے محروم طلبہ و طلبہ زیر تعلیم ہیں آج سے تقریباً سو سال پہلے انیس سو بائیس میں کمیشنر کراچی کے اہلیہ لیڈی ایڈریو نے یہ ادارہ قائم کیا کہ قیام کو سو سال مکمل ہو رہے ہیں ایک صدی میں طلبہ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو مختلف میدانوں میں منوایا ہے ایڈریو 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 ایک خاتون تھی جو اس وقت کے کمیشنر سندھ مسٹر جی ایڈریو کی اہلیہ تھیں اور جنہوں نے جو ہے وہ اس پورے پروینس میں ہوملیس پور بلائنڈ اور ڈیف دوگوں کی آبادکاری کے لیے گراند قدر خدمات انجام دی چند بچے اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس تعلیم تھے بلائنڈ بچے نائنٹین ٹوئیٹی ون میں ان کی ڈیف ہوئی اور وہ یہی کراچی میں گورا قبرستان میں مرید ہیں ان کی ڈیف کے بعد سندھ کے جو ایڈریو ایڈرز تھے وہ جمع ہوئے اور نائنٹین ٹوئیٹی ٹوئی اس اس ایسوسیشن بنیاد رکھی ابتداء میں چند بچے جو ہے وہ یہاں زیر تعلیم تھے اور الحمدللہ آج یہ ادارہ ہزاروں بچوں کو پاریو تحسی کر کے جو ہے ان کو منزل تک جو ہے وہ پہنچا چکا ہے ماشاء اللہ پوری پاکستان میں مختلف شہروں میں اور کراچی کے دوسرے اداروں میں وہ یہاں کے جو تعلیم ہل میں وہ پاریوک تحسیل ہونے کے بعد جو ہے آپ کو خدمات انجام دے رہے ہیں آج ہمارے اسکول میں دو کیمپسز ہیں ایک کراچی کیمپس اور ایک انڈو والا یار میں راشی زباد ایڈری اسکول کیمپس ان دونوں اداروں میں تقریباً ایٹھ ہنڈرڈ بلائنڈ اور ڈیف سٹوڈنڈ ہیں وہ جو تعلیم ہیں مانٹی سوری سے لے کر ماسٹر لیول تک جو ہے یہاں تعلیم دی جاتی ہے کراچی نیورسٹی سے نیراز ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے اور جسمانی تربیت اور تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ایڈوکیشن سے مطالق ہوں چاہے وہ ان کی ٹرانسپورٹ سے مطالق ہوں ہوسٹل میں جو ہے وہ قائم اتام ہوں یہ تمام کے تمام افتضائی بیٹیکل ہیل انداد تک جو ہے ترگیت تک جو ہے وہ فیڈی آف چار جو ہے وہ ادارہ جو ہے بچوں کو جو ہے وہ پروائیڈ کفتا ہے سینٹینیل سیلیبریشنز ہماری ٹوینٹی 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 بچوں سے شیئت کریں اور دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ یقیناً بلائنڈ اور ڈیف بچوں کس نسلے کو ہم نہیں روک سکتے یہ ہمارے اختیار میں نہیں لیکن یہ اختیار ہمارے رب نے رب میں لحظت سے ہمیں ضرور دیا کہ جو بلائنڈ اور ڈیف سٹوڈنٹس ہیں یا فراد ہیں ان کو میکزیمم ہر طرح کی فیسیلٹیز جو ہے وہ ہم پروائیڈ کریں تو نیکس ہنڈرڈ ڈیئرز کا ہمارا ڈرین یہ ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ چاہے وہ بلائنڈ ہو اور ڈیف اس کو میکزیمم فیسیلٹیز جو زندگی گزارنے کی تاریخیں ہیں ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے یہ بچے بھی ہماری توجہوں کے مستحب ہیں ہماری امداد کے مستحب نہیں ہیں معافی جیگا ان بچوں کو ہماری امداد نہیں توجہوں کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے سر پہ ہم شفت سے ہاتھ رکھیں ان کی ضرورتوں کو ان کی کمزوریوں کو ہم اپنی ضرورت اور اپنی کمزوری سمجھیں اور ان بچوں کو معاشرے کا ایک بہترین شہری بنانے میں پھر ازار کریں